اس وقت تمہارا کیا روگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے صحابہ کرنا ارس کی یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا اشارت فرمو ذاتی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جانے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اس وقت تمہارا کیا روگا جب تم برائی کا حکم دوگے اور نیکی سے روک ہوگے صحابہ کرام نے ارس کی یا رسول اللہ کیا ایس طرح ہوگا فرمایا ہاں ذاتی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی قسم ہے میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہ اس میں سمدہ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہیں فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کریم نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا کرے بہت ایمان افروز و سبق کاموز یہ حدیث ہے سورة توبہ کی آیت نمبر 67 اور 68 کے تحت اس حدیث پاک کو سرات و جنان کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ منافق مرد و منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں برائی کا حکوم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں اور اس طرح یہ پوری آیت کریمہ ہے اس کو اللہ کرے گا اور ہم سب پڑھ لیں سورة توبہ آیت نمبر 67 اور 68 میں اس چورٹ ٹائم میں ایک میسیج جو مجھے دینا ہے کہ یہ منافقین کی ایک علامت بیان کی گئی ہے حدیث پاک کے اندر تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ برائی کا حکوم دینا اور بھلائی سے منع کرنا یہ منافق کا کام ہے برائی کا حکوم دینا اور بھلائی سے روکنا یہ کس کا کام ہے منافق کا کام ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ چیز گھر گھر دیکھنے میں آ رہی ہے گھر والوں کو گناہ کرنے کی ترقیب دی جاتی ہے اور ان کے سامنے گناہوں کو معمولی قرار دے کر انہیں مزید گناہوں پر ربارا جاتا ہے نماز اور روزے کی پابندی کرنے سے روکا جاتا ہے ان کے بارے میں اس طرح کلام کیا جاتا ہے جیسے ان کی خاص اہمیتی نہ ہو ٹی وی پر کوئی من پسند ڈراما یا فلم آ رہی ہو تو دوسرے کے سامنے ان کی خوبیہ بیان کر کے انہیں بھی وہ ڈراما یا فلم دیکھنے کے لیے بلائی جاتا ہے یہ کچھ اگزامپل بیان کی گئی ہیں ہو سکتا ہے کہ حیرتوں کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی مطلب کے برائی کا حکم دے گا بدے کا حکم کیسے دے گا تو بہت خوبصورت ایک اگزامپل یہاں جیسے پیکٹیکل اگزامپل جہاں ہم نے سامنے بیان کی گئے کہ ایک شخص رات کو فلم دیکھتا ہے صبح آ کر بتا جا کہ میں نے رات کو یہ فلم دیکھی تھی تم نے دیکھی نہیں تھی کہ دیکھو یہ بڑا مزا آئے گا پنہ جگہ گئے تھے نہیں گئے تھے یعنی وہ گناہوں کی جگہ کا تذکرہ کرے گا وہ ڈرامہ دیکھا دیکھو یہ بڑا مزا آئے گا اس کو دیکھو بڑا مزا آئے گا یعنی برائی کی دعوت دی جاتی ہے گھروں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا جا رہا ہے ہمارے محلوں اور شہروں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا چلا جا رہا ہے اسی طرح برائی جو بے حیائی پر مبنی لباس ہوتے ہیں اس کو کیا کہیں گے شیملیس ڈریسس فیشن اور سوسائٹی کا تقاضہ بتا کر انہیں پہنے کی ترقیب دی جاتی ہے اب عورت اگر عورت کو ترقیب دے گے تو اپنا بدن کھلا رکھنے والے لباس پہن تو یہ برائی کی دعوت ہے یا نہیں ہے کہ عورت کا تو عورت کو عورت اس لئے کہتے ہیں وہ چپانے کی چیز ہے اور اس کے بدن و کپڑوں کو کھلا ہونا اس طرح کہ اس کا نا دکھنے والے چیزیں نظر آئیں تو اس کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی ہمیں سوسائٹی کا ایک تھوڑا سا جائزہ ہمیں یہاں پر لے رہے ہیں والدین اپنی اولاد کو مارڈرن اور آزاد خیال دے کر خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ زمانے کے ساتھ چل رہا ہے زمانے کے ساتھ نہیں چل رہا ہوتا ہے جہنم کی طرف دور رہا ہوتا ہے بدکسوتی کے ساتھ مذہبی حلیہ میں دیکھ کر تقریب محسوس کرتے ہیں مولوی ہو جائے گا کوئی داڑی رکھ لے اور مذہبی شکل و صورت بنا لے تو والدین اسے ناراض ہو جاتے ہیں اسے گناہ کی طرف جانے پر مجبور کرتے ہیں اگر کوئی رشوت و سود کا مال لاکر گھر میں خوشحالی لاتا ہے تو اسے خوش ہوتے ہیں یہ چند اگزامپلز یہاں بیان کی گئی ہیں اور پھر میں نے جیک حدیث بیان کی جس میں منافقوں کی علامت بیان کی ہے کہ یہ منافقوں کا کام ہے برائے کا حکوم دیں گے بھلائی سے منع کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیب کا علم جانتے تھے انہوں نے بہت ساری حدیث سے ہمیں بیان کی ان کی بہت سارے فرمانیں ہمارے اس امت تک کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا آج جب ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک سے ایک فتنے ہمیں دنیا میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک سے ایک فتنے ہیں اگر کہیں کہ انکاؤنٹیبل تو شاید غلط نہ ہوگا اب جو جانتا ہے وہ جانتا ہے ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم کوئی بھی اتنا عجیب ہو گیا ہے آج اس دور میں کہ گھٹر کے پانی کو گھٹر کا پانی کہنے کی بھی منائیں کوئی لے کوئی لے نہیں بھولو کوئی لے نعرہ دو جائے گا کوئی لے کو خراب لگے گا خراب کو خراب مت بولو ہونا اس کو بھی خراب لگ جائے گا بلکہ یہ زمانہ بدقسمتی سے آتا جا رہا ہے کہ خراب کو اچھا بولو کالے کو بولو تو بہت خوبصورت ہے لمبے کو بولو کہ تو بہت درمیہ نکت کا آدمی ہے بسورت کو بولو کہ تو تو مسٹر ورڈے ورنہ نانا دو جائے گا یہ حال ہے آج ہمارا کہ برائے کو برائے بولنے کی اجازت نہیں ہے زمان کھینچ لی جائے گی اب ہم نے یہ جائزہ یہ لے لائے کہ ہم کہاں کھڑیں ایسی حالت میں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے یہ آقا نے رشاد فرما دیا نا یہ ہونا ہی ہے it's true there is no doubt کہ باپ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب فرما دیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم نیکی کیا حکوم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے can you imagine کہ صحابہ اکرام علیہ ورزبان کیا عرض کر رہے ہیں آقا کیا ایسا زمانہ آئے گا صحابہ اکرام کو یہ بات پوچھنی پڑی کہ آقا ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے how can is it possible یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ حدیث پاک کو مسلسل ذہن میں بٹھائیں تو یہ حدیث پاک میں کتنا continue بیان کیا گا یا کہ اس سے بھی سخت آئے گا کہ ایک تو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے ایک دور ہے کہ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھیں گے بلکہ برائی کی طرف بلائیں گے اور نیکی سے روکا جائے گا منافقت کی علامات جو حدیث سے بیان کی گئی ہیں مسلمان کو غور کرنا ہے کہ کہیں مجھ میں ہی علامت نہ آگئی ہو منافق کی علامت ہے کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے کس کی علامت ہے؟ یہ سائن کس کی ہیں؟ منافقین کی there is a science of منافقین لیکن ہم یہ حدیث سننے کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ نہیں ہے جھوٹ بات جھوٹ نہیں بولا وعدہ خلافی نہیں کرنا ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے میں مسلمان ہوں مجھے کیا پڑھی ہے کہ مجھے کوئی میرے اندر منافقین کی علامت نظر آئے یقین مانے منافقین کی علامتیں بندے کو غور کرنی جائیں حضرت عبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کیونکہ قرور رحمت حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ مجھ میں کوئی سی علامتیں تو نہیں ہیں صحبہ کرام کی سوچ دیکھئے حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیوں پوچھا کرتے تھے؟ کہ صحبہ کرام میں منافقین کے متعلق بہت زیادہ علم نبی پاک سے لینے والے حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان یہ ہے کہ ان کے بارے میں میرے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے وہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبادے ہیں ہم کوئی نبی آپ آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ فائنل ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا ادھو مدینہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاتم النبیین ہیں اور اس کا مطلب یہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں ہو سکتا محال ہے ناممکن ہے impossible ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ شان بیان فرمائی مگر آپ کا خوف خدا کہیں مجھ میں ایسی کوئی چیز نہ ہو یہ دریافت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے فرماتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتائے اور ہمارا تو دشمن ہی وہ ہے جو ہم کو ہمارے عیب بتائے ہمارے بو پر تعریف کرے بھلے جھوٹی تعریف کرتا ہم کو اچھا لگتا ہے ہم کو اچھا لگتا ہے کہ یہ میرا سچا دوست ہے میری اچھا ہی بیان کرتا ہے حالانکہ سچا دوست وہ ہے جو ہمیں ہمارے برائیاں بتائے ہمیں ہمارے عیب بتائے اب مسئلہ یہ ہے جو میں کنکلیجن کی طرف پھارا ہوں پانچ منٹ رہ گئی ہیں پرابلم یہ ہے جو میسج یہ ہے ہم نے برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا ہے یہ میسج ہے کر رات اجتماع میں بھی میں نے انڈ اسی پر کیا سمجھے کہ یہ اس سفر کا ہی جنڈی کا ایک میرا ایک میری بیسک ٹھیم ہے کہ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو یہ یاد دلائے جائے کہ آپ کا کام نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا ہے آپ مارکیٹ کے اندر ہیں اس کی گھونچ بہ زیادہ ہے آپ مارکیٹ کے اندر ہیں تو مارکیٹ کے اندر رہ کر بھی آپ نیکی کی دعوت دیں یعنی پہلے تو خود ہی نیکی کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں خود کو برائی سے رکھنا ہے نیکی کرنی ہے اگر آج مسلمان اللہ کی رحمت سے نیکی کی دعوت دینے والا برائی سے منع کرنے والا بن جاتا ہے آپ کی مارکیٹوں میں دیکھیں آپ کے گھر میں دیکھیں آپ کے آس پاس میں دیکھیں آپ کے فیملی میمبرز کو دیکھیں تو ایک پریشانی ہونی چاہیے ہم کو برائی دیکھ کر اللہ کے نیک بندے کا تذکرہ میرے شکر طریقہ دمیر سنت میں کیا تھا کہ اگر وہ کسی برائی کو دیکھتے اور برائی کو روک نہ سکتے ان کی پشاب میں خون آ جاتا تھا ایک جذبہ تھا شدت تھی کہ کیا ہے برائی کو دیکھنا کیا ہے ایک تو تھوڑا سا سمجھیں یعنی آپ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے ایک باپ سے محبت کرنے والا بڑا بیٹا جب اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ رہا ہو اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا نا اس نے سمجھانے کے لئے عرض کیا ہے اللہ واحدہ لا شریک وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا کسی کو بندہ دیکھے اور اس کی صحت و فرق ہی نہ پڑے یہ کیسی محبت الہی ہے ہم اپنے رب سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں مجھے میرے رب سے محبت ہے اور محبت الہی لازمی ہے ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں ہمارا پالنے والا ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہم پر احسان فرمانے والا ہے آج اگر ہم سوچ رہے تو اس کا احسان ہے آج اگر ہم دیکھ رہے تو اس کا احسان ہے ہم انسان ہیں یہ اس کا احسان ہے اس نے ہمیں کتہ باللہ سور نہیں بنایا اس نے ہم کو انسان بنایا اور انسان ان عرب و انسانوں میں جو دنیا میں عصرت جی رہے ہیں ان عرب و انسانوں میں اللہ کریم نے ہم کو مسلمان بنایا مسلمان پیدا کیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے ہمیں طرح طرح کی نعمت اس رب کریم نے عطا فرمائی ہے حتیٰ کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ کو چھپا دیتا ہے وہ اور ہمارے گناہ ماف کر دیتا ہے ہمیں محلت دیتا ہے اس رب کریم کی نافرمانی دیکھ کر اگر بندے کے اندر کوئی غیرت نہیں جانتے پھر غیرت ایمانی کا کوئی تو تقاضہ ہوگا کہ اپنے رب کی نافرمانی کوئی دیکھ رہا ہے خدا نہ خاص طرح کوئی برائی دیکھ رہا ہے نہ حرام اور نہ جائز کام دیکھ رہا ہے اپنی اولاد میں دیکھتا ہے باہر دیکھتا ہے تو اس کو روکنے کی وہ کوشش نہیں کرے گا اللہ کریم نے فریشت سے فرمایا کہ فنا بستی پر عذاب نازل کرو فریشتہ نرس کی یا رب کریم اس بستی میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے جس نے پلن چھپکتے بھی یعنی لمحہ بھر بھی تیری نافرمانی نہیں کی تیری عبادت کرتا ہے اتنا نیک بندہ ہے اس بستی میں اللہ فرماتا ہے اس پر بھی عذاب بھیجو مجھے اس کی چیخیں سننی ہیں کہ یہ میری عبادت کرتا تھا لیکن جب میری نافرمانی دیکھتا تھا تو میری نافرمانی دیکھ کر اس کی سہتر کو فرق نہ پڑتا تھا یہ فیلنگ جو ہے نا فیلنگ یعنی دیکھنا دور کی بات ہے یار ہمیں پتا چلے نا کہ فلا جگہ پر غیر فطری کام اللہ کی نافرمانی والے کام ہو رہے ہیں ہمیں فرق پرنا چاہیے ہمیں فرق پرنا چاہیے ہماری طبیعت میں بے چینی ہونی چاہیے ہمارا گھر پورے کے پورا نیکی و پریزگاری پر مبنی ہو پورے کے پورا گھر ہمارا نیکی و پریزگاری پر مبنی ہو کسی اور کے گھر کا بھی پتا چلے نا کہ اس کا بیٹا گناہ گار ہے یا اس کے گھر میں کو گناہ ہو رہے ہیں کچھ اور ہو رہا ہے ہمیں فرق پرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کیوں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کے قریب کرنے کے لئے تشریف لائے بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے روز نور کے ممبروں پر کچھ لوگوں کو بٹھایا جائے گا نور کے ممبروں پر لوگ فائز ہوں گے حدیث پاکہ خلاصہ اور ایک پارٹ ارز کر رہا ہوں نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے اور انہیں دے کر انبیاء اور شہدہ رش کریں گے وہ کون لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کر رہے ہوں گے اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا رہے ہوں گے وہ نیکی کی دعوت دینے والے برائے سے بنا کرنے والے ہوں گے الحمدللہ میں نیت کرتا میں نور کے ممبر پر بٹھوں گا میرے رب کی رحمت میرے شاملہ رہی میں وہ کام کر کے جاؤں میرے رب مجھے نور کے ممبر پر بٹھا ہے یہ سعادتیں ہیں یہ غیرت ایمانی ہیں یہ جوش ایمانی ہیں بندہ سوچے کہتے ہیں think about think about تو کچھ سوچے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم باتیں کرتے ہیں صرف صرف باتیں کرنے سے ڈرینگرو مٹنگ کرنے سے ایک ٹی کافی کے پر ڈیویٹ کر لینے سے تبدیلی نہیں آجاتی ہے if we need change we change first we change himself ہم اپنی سوچ بدلیں اپنی مزاج کو بدلیں اپنی طبیعتوں کو بدلیں کہ ہماری طبیعت تو فرق آنا چاہتے ہیں آج مارکٹ میں business نہیں ہوتا ہماری طبیعت میں فرق آ جاتا ہے حیرت نہیں ہے یار مارکٹ بزنس نہیں ہے سارے لوگ باتیں مارکٹ بزنس نہیں ہیں کیا کرے بزنس آ جائے مارکٹ بزنس نہیں آپ بیچن ہو گئے مارکٹ میں گناہ بھرے ہوئے ہیں آپ کو بیچنی نہیں ہوئی آپ کو آپ کے گھر کا مسئلہ آیا آپ بیچن ہو گئے اسلام اور دین پر کوئی مسئلہ آتا آپ کو بیچنی نہیں ہوتی فرس دین فرس اسلام فرس قرآن میرا رب یہ ہے میں مسلمان ہوں میرے لئے بیسے چیزیں ہیں باقی چیزیں بھی درست ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے جو بنیادی چیزیں میری responsibility ہے نکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ دعوت اسلامی کا بہت ہی خوبصورت پیغام ہے دعوت اسلامی اسلام کی دعوت دینا عمل کی دعوت اچھے عقیدے کی دعوت اچھے نظریات کی دعوت اور اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی امی کو فیملی میمبر کو مارکٹ کے اندر بار آگے پیچھے پتہ تو چلے گی یہ برائی ہے یہ معلومت حاصل کریں دعوت اسلامی کے بدلی ماحول میں آئیں اجتماع میں آئیں انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے کیا اچھا ہی ہے کیا برائی ہے ورنہ بعض اوقات برائی کو بندہ اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ہوتی برائی ہے بندہ سوچ رہا ہے میں نیکی کی دعوت ہے وہ برائی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے وہ برائی ہے پہچان پیدا کریں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کریں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہندہ بھیلمی صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد بنوں سلطوں کا خوبچرچہ کروں سلطوں کا